السلام علیکم ویورز اومر کرییشنز کے ساتھ میں ہوں اومر اور آج ہم بنا رہے ہیں بلوں والا پراتھا تو اس کے لئے اپنے آٹے کے پیڑا دیا اور اس کو اس طرح سے اپنے بیل لیا ہے اور اب ہم اس کے اوپر گھی لگانے لگے ہیں آپ لوگ اور یوز کرتے ہیں توائل لگائیں ہم گھی لگا گھی گھی یوز کر رہے ہیں دیسی گھی اور اب ہم ایک چھوڑی کی مدد سے اس کو اس طرح سے کٹنگ کر رہے ہیں اس کے اے 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 ہم نے جو ہے اس کو بیلہ تھا اس کو پر گی لگایا اور ہم نے اس کو چھوڑی کی مدد سے اب اس طرح سے ہم نے پٹیوں پٹیا آپ کہیں کہ ٹائلز کی شیپ میں کاٹ لیا اس کو اور اب ہم اس کو اس طرح سے فولڈ کر رہے ہیں ایک ٹائل کو دوسری ٹائل پر رکھے فولڈ کرتے جائیں گے اسی طرح پروسیس کریں گے ساری ٹائل پر آپ اس کو اس طرح سے بھی ڈاؤن کر کے کہتے ہیں ٹائلز کو جور سکتے ہیں آپس میں جو ہم نے اس طرح سے یہ دیکھے ہم نے بنائیں گے لیئرز بنائیں گے ویورز یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہم نے لیئرز کو آپس میں جو رہا ہے اور یہ اس طرح سے اب لیئرز ہو گئے جب آپ اس کو ہم بیلیں گے اس کو پیڑا بنائیں گے تو جب یہ ہم بیلیں گے تو آپ کو اس کی لیئرز نظر آئیں گے بقاعدہ نا اور ہم نے اب اس کو بیلنا شروع کر دی گئے یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو بیل لیا اور یہ دیکھیں آپ کو اس کے اندر لیئرز بقاعدہ دکھائی دے لی ہوں گے تو چلیں اب ہم اس کو اب ڈال دیتے ہیں اور اس کو اب پائی کرتے ہیں تو آج یہ دیکھیں ہم نے اس کو دیکھیں گے کہ پراتھا کیسے سے اس کے اندر لیئرز آئیں ہیں اب ہم پراتھے کی ایک سائٹ کو جو ہے وہ پک گئی ہے اب اس کو ہم چینج چہنے لگیں یہ دیکھیں آپ کو لیئرز نظر آ رہی ہوں گی اور بلوں والے پراتھے میں لیئرز نہ ہو تو وہ پراتھا پراتھا نہیں لگتا یہ دیکھیں فرنس پراتھا جو ہے ایک سائیڈ اس کے لیے جو ہے ریڈ ریڈ کے لیے رہنا شروع گیا اور اب ہم اس کے اوپر جو ہے نا گھی جیسی گھی جو ہے وہ لگا رہے ہیں تاکہ اس کا ایک اچھا سا کلر نکلے اور یہ دیکھیں ایسے اب ہم اس کو فرائی کر رہے ہیں ہم اس کو فرائی کر رہے ہیں یہ دیکھیں فرائی کر رہے ہیں یہ دیکھیں فرائی کر رہے ہیں اور یہ آپ کو اس کے لیے ارز نظر آ رہی ہوں گی یہ دیکھیں اور ہم ساتھ کریم میں تو کریم کھا رہا ہوں ساتھ اس کے تو آپ لوگ اس کو سالن کے ساتھ چاہے کے ساتھ جیسے آپ لوگ کھانا چاہے ہیں ویسے کھا سکتے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں تاکہ آپ کو میری نئی ریسپی کے بارے میں پتہ لگتا رہے اوکے فرنس اللہ حافظ جگہ تو سویچ کی لگتا ہے پراٹا پراٹا